اعتقاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ثواب رکھا ہے چنانچہ ابو دعود شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتقاف ضرور کرنا چاہیے یاد رکھیں کہ خواتین بھی رمضان کا اعتقاف کر سکتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج اعتقاف کیا کرتی تھی لیکن یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مسجد میں جا کر اعتقاف کرنا مقروح ہوتا ہے یہ گھر میں ہی اعتقاف کریں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں یا پہلے ہی جگہ مخصوص ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیعت یعنی گھر کی مسجد اس مسجد بیعت میں یہ اعتقاف کریں گی یعنی اس حصہ زمین پر جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا اسی میں یہ سویں ادھر ہی مطلب یہ کہ عبادات وغیر آدھا کریں صرف قضاء حاجت کے لیے گھر کے بقیہ حصے میں جا سکتی ہیں باقی اس حصے میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گی بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کسی ایک گھر میں اجتماعی اعتقاف کر سکتی ہیں یا نہیں تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بیعت عورت کے اعتقاف کے لیے ضروری ہے تو لہذا اگر خواتین محلے کی خواتین کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ مکمل طور پر نماز کے لیے مخصوص کر دیں تو پورا مسجد بیعت بن سکتا ہے اور اس میں اجتماعی اعتقاف ممکن ہے لیکن اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے ایک یہ کہ خواتین اپنے گھر سے اس گھر تک آئیں تو درمیانے راستہ باعث فتنہ نہ ہو جس گھر میں اعتقاف کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی نامحرم نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ خواتین اعتقاف کے دوران تمام شرعی قیود کا لحاظ رکھیں فضول باتیں کرنا غیبت کرنا چغلی کرنا یہ مطلب چیزیں اعتقاف کی نورانیت کو زائل کر دیتی ہیں لہذا ان سے بچتا بہتی ضروری ہے تو اگر اجتماعی اعتقاف میں اس قسم کی خرافات شامل ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا ہاں اگر وہ سب مطلب اپنے گھر سے باپردہ طریقے سے آتی ہیں اور جو اعتقاف کے بنیادی مقاصد ہیں انہیں پورا کرتی ہیں تو پھر اس طرح اجتماعی اعتقاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا جسے کہ پہلے میں نے آپ کو ارس کیا کہ سنت موکدہ علی الكفایہ اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے بغیر روزے کے یہ اعتقاف نہیں ہو سکتا لہذا روزہ ہوگا تو اعتقاف ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ سنت موکدہ اعتقاف بھی ادا نہیں کر سکتا پھر اگر وہ اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو نفل اعتقاف کی نیت سے اس طرح مسجد میں استقامت کر سکتا ہے ٹھہر سکتا ہے لیکن سنت موکدہ اعتقاف ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان معتقف ہوگا تو ایک بات تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ معتقف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا نہ بالغ بھی اعتقاف کر سکتا ہے لیکن وہ سمجھدار ہونا چاہیے جو مسجد کے آداب سمجھتا ہو اور مسجد میں نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے نق